خبرص ایک جزیرہ ہے یہ یورپ میں ہے اور بڑا جزیرہ ہے اور اس کا عجیب واقعہ ہے اس کے فتح کا اور وہ بڑا وہ بھی بڑا سبقہ موز ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دوانہ ہے اور شام پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحجت گورنر کے وہاں کے حاکم ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اپنے مجاہدین کو یہ کہتے تھے کہ ایسی جگہ مت جانا کہ جہاں میرے اور تمہارے درمیان دریا یا سمندر حائل ہو کیونکہ ان کو اندیشہ تھا کہ اس دوانے میں سمندر کا سفر یا دریا کا سفر بڑا خطرناک ہوتا تھا کشتیاں ہوا کے سہارے چلتی تھیں اور جانا کہیں چاہ رہے ہیں کشتی نہیں بھی پہنچا دیتی پھر اُس زمانے میں یہ طاقتور قسم کے جہاز تو پیدا ایجاد نہیں ہوئے تھے لہٰذا سمندر میں غرب کو جانے کا بھی اندیشہ ہوتا تھا بہت فارک جاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے تھے کہ ہمارے مجاہدین جو ہیں وہ خطرے سے محفود رہے ہیں تو عام طور سے وہ سمندر میں مجاہدین کو جانے کی حصے منع کرتے تھے لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی حمیر تھے جب حضرت عثمان کے زمانہ آیا تو انہوں نے حضرت عثمان سے اجازت لی کہ اصل میں صورتحال یہ ہے کہ جو زمانے میں جو روم کی حکومت تھی وہ سارے طرف بکری ہوئی تھی اور کسی بھی وقت وہ مسلمانوں کے لئے خطرہ بن سکتی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تجربہ کار تھے بڑے جیدار تھے انہوں نے حضرت عثمان سے یہ درخواست کی کہ آپ مجھے اجازت دے دیں کہ ہم سمندر کے راستے جا کر قبرص کے اوپر کیوں فتح کریں کیونکہ یہ جزیرہ ایسا ہے جو ہمارے سے قریب ہے اور کسی بھی وقت رومی حکومت کے جو افسران ہیں یا ان کے جو سپاہی ہیں وہ آ کر ہمارے اوپر حملہ کر سکتے ہیں تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت عثمان شروع میں کامل رہا لکھائیں کر اجازت اور اس اجازت کے سلسلے میں ایک حدیث تھی جو ایک خوشخبری پر مشتمل تھی حدیث یہ ہے کہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیہ عنہ بڑی صحابیہ ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیہ عنہ کی خالہ ہیں اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کا ایک رضائی رشتہ تھا تو ایک دن آپ تصریف لائے جہاں کس بات پر مسکر آ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے ایسے مجاہدین دکھائے گئے ہیں میری امت کے ایسے مجاہدین دکھائے گئے ہیں جو سمندر پر اس طرح سفر کر رہے ہیں جیسے تخت کے اوپر بادشاہ ویٹھ ہیں یعنی اتنے آرام سے اتنے سکون سے اتنی راحت کے ساتھ سفر کر رہے ہیں جیسے تخت پر بادشاہ بیٹھے ہو تو حضرت محرام نے کہا یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہوگی ان میں سے تم بھی ہوگی جو سمندر پردو پر کر کے جہاد کریں گے یہ فرما کر دوبارہ آنکھ لگ گئے اور دوبارہ جب بیدار ہوئے تو پھر دوبارہ آپ کے چہرے مبارک پر تبصن تھا تو پھر دوبارہ حضرت احمد حراف نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کس لئے ہنس رہے تھے تو آپ نے پھر وہی بات سورمائی کہ میں نے اپنی امت کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ سمندر کے اوپر تخت کی جیسے بادشاہ تختوں بیٹھتے ہیں اس طرح وہ تبت کرتے ہیں جہاد کے لئے تو حضرت احمد حراف نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے دعا کر دیجئے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں آپ نے فرواہنے تم پہلے والوں میں شامل ہو دوسرے والے میں نہیں تو ہوا یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہم نے پہلی بار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر قبرش کی طرف لشکر کشی کی سمندر کے دری تو حضرت احمد حرام بھی ان کے ساتھ تھی حضرت عباد بن سامت رضی اللہ تعالیٰ جو ان کے شہر تھے وہ بھی اس میں شامل تھے اور ان کی اہلیہ حضرت احمد حرام بھی شامل تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہشین وہی پوری ہوئی اور ان حضرات نے جا کر قبرش کے اوپر حملہ کیا اور چاروں طرف سے اس کا محاصرہ کر کے ان کو شکست دی اور قبرش کے اوپر فتح حاضر کی یہ یورپ کی طرف سب سے پہلی پیش قدمی تھی کیونکہ قبرش میں ہے وہ یورپ کا جزیرہ ہے اور یہ یورپ کے اوپر مسلمانوں کی پہلی پیش قدمی تھی جو حضرت قسمان رضی اللہ تعالیٰ کی زمانے میں ہوئی حضرت معاویہ کے زیرہ قیادت وہاں گئے فتح ہوئی لیکن حضرت احمد حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تو واپسی کے وقت یا داخلے کے وقت دونوں قسم کی روایتیں ملتی ہیں وہ اپنے اپنے سواری پر سوار تھی اس سواری نے ان کو گرا دیا اور اس میں ان کے گردن ٹوٹ گئی اور ان کے وہیں پر وفات ہوئی تو ان کا مزار بھی آج بھی موجود ہے قبر اس میں حضرت احمد حرام ہوئی تھا نیر چھے صحابہ اکرام چھے صحابہ اکرام کی مدید بہت قبریں مشہور ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں لیکن وہاں چھے صحابہ اکرام وہ شہید ہوئے ہوں گے اس جنگ میں تو ان کی قبریں بھی موجود ہیں وہ ان کے وہاں جا کر ایک کچھ عزیب سی کیفت ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کس طرح اتنی دور سے چل کر آئے اس وقت یہ فاصلے بہت ہیں کہ سمندر ایک طرف بیروت ہے دوسر طرف بیروت ہے اس طرح آپس میں دونوں آمنے سامنے ہیں لیکن کس طرح کتنے قربانیوں کے ساتھ وہاں پر جا کر قبرس کو بتا کیا تو لیکن اس میں جو کجیب بات ہے روایتوں میں کہ اس قافلے میں جو حضرت معاویہ نے بیجا تھا قبرس کے اوپر پیش قدمی کے لئے اس میں ایک مشہور صحابی حضرت ابو الدردہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی صحابی یہ بڑے بھدر صحابی ہیں اور بہت ہی اللہ تعالیٰ نے اونچہ مقام ان کو عطا فرمایا تھا ان کے بارے میں روایت آتی ہے کہ جب قبرس فتح ہو گیا مسلمانوں کے ہاتھ پر اور دشمن سرنگو ہو گیا تو جب یہ فتح کے خبر آئی وہ بھی شامل تھے بارہ تو رو پڑے رونے لگ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ تو خرصی کا موقع ہے اللہ تعالیٰ نے فتح آتا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے نسرت آتا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر اسلام کا کلمہ بلند کرنے کی توفیق آتا فرمائی ہے تو یہ کوئی رونے کا مقام تو نظر نہیں آرہا کہ آپ کیوں رو رہے رو کیوں رہے کس وجہ تو تو حضرت بھددہ نے ایک عجیب جملہ فرمایا وہ سنانا تھا انہوں نے فرمایا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو قبرس کے پہلے حاکم تھے یہ بڑی قوت اور شوقت کے مالک تھے ان کی قوت اور شوقت کا دنیا میں ڈنکہ بج رہا تھا اور ان کو سارے وسائل حاصل تھے اور دنیا کی مضبوط طاقت ان کو سب دے جارتا تھا لیکن جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی پر کمر باندی اللہ تبارک و تعالی کے حکام سے موڑا اور کفر اختیار کیا اور اللہ تعالی کے فسق و فجور میں مبتد کیا جب بات فسق و فجور کہا تھا اس میں مختلع ہوئے تو اللہ تعالی نے ہمیں ان پر مسلط کر دیا ان کے ساری قوت اور شوقت ختم ہو گئی ان کی حیبت جاتی رہی اور ان کے اوپر ہمیں مسلط کر دیا کہ ہم اب ان کے حال کے لئے تو میں تو میں اس بات پر رہا ہوں کہ آج ہم نے فتح تو کر لیا لیکن کل ہمارا یہ حال نہ ہو کہ ہمارے اندر بھی وہی بات پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ تعالی کے نافرمانی کرنے لگیں ہمارے معاشرے کے اندر اللہ تعالی کی معافیتوں کا رواج ہو جائے اللہ تعالی کے احکام سے ہم مو پھیڑ لیں تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں یہ جو فتح نسلت ہمیں حافظ ہوئی ہے یہ کبھی شکست میں تبدیل نہ ہو اس وقت فتح کے وقت میں حضرت عبدالدار رضی اللہ عنہ یہ بات تو اب ہم جا کے دیکھتے ہیں تو وہی بالکل سورة جہاز ہمارے سامنے ہے کہ اب مسلمانوں کے آدھوں سے نکل چکا بڑی حق کر آپ نے شاید چنا ہوگا مدتوں سے یونان اور ترکی کے درمیان جنگ چل رہی چلتی رہی یونانی کہتے تھے ہم ہیں ہم اس کے اوپر حکومت کریں گے ترکی حکومت کہتی تھی ہم اس پر حکومت کریں گے یہاں تک کہ اقوام مطاعدہ بیچ میں آئی ہے اس نے اگرس کے جزیروں کو دو حصے میں تقسیم کر دیا ایک یونانیوں کے پاس ہے اور ایک ترکی ترکوں کے پاس ہے اب عجیب عبرت کا منظر یہ ہے اللہ تعالیٰ حبادت فرمائے کہ یونانی جو ہیں اوپیشتر عیسائی یا لازین دہیئے ہیں ان کی حکومت آدھے جزیرے پر ان کی حکومت وہاں باوجود ان کے عیسائی ہونے کے باوجود ان کے کافر ہونے کے اس میں ان کا قانون یہ ہے کہ یہاں پر کوئی جوہ خانہ نہیں بلدتا اور یہ اسرائیل بلدی ہے جہودیوں کی جہاں وہاں کوئی جوہ خانہ جس کو کیسے انہوں کہتے ہیں وہ نہیں بلدتا یہ قانون کہاں اور جو ترکی حصہ جو بظاہر مسلمانوں کے ہاتھ میں وہاں کاشینوں کھلے ہوئے جوہ خانے کھلے ہوئے اور لوگ سیاحت کے لئے اس لے جاتے ہیں کہ جوہ خانہ کے اندر جوہ کھیل سکے تو یہ عبرت کا مقام ہے کہ کافر جو ہے وہ اس سے پرہیز کرتا ہے اور مسلمان اس کے اوپر ملتا اب بتاؤ کہ فٹائی ہو تو نہ ہو تو کیا ہو کہ کافر جو ہے وہ اس کناہ سے بچا ہوا ہے اس کو برا سمجھتا ہے اس کو ناجائز قرار دیتا ہے قانون نمنا کرتا ہے اور مسلمان اسی جدیرے کے مسلمان حصے میں یہ سب جاری ہے تو وہ جو حضرت ابود دمتا نے بات کہی تھی وہ آج آنکھوں سے نظر آ رہے گی اب وہ ہمارے ہاتھ سے چھن چکا ہے اور مسلمانوں کی بہت بڑی قعداد ہے یونانی حصے میں بھی اور تلکی حصے میں مجید بھی ہیں الحمدللہ اور لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ کسی سارے لوگوں کے طرف لیکن نسلوں کو بچانا مشکل ہو جو پرانے زمانے کے مسلمان چلے آتے ہیں وہ تو الحمدللہ نمازوں کے پابند ہیں مجید ان سے بنی ہوئی ہیں لیکن جو نئی نسل پیدا ہو رہی ہے وہ نئی نسل وہ اسلام سے بس نام کی مسلمان رہ گئی ہے اللہ بچائے اور باقی سب چیز سب باتوں میں وہ کافروں کے طریقے پر عمل کر رہی اور یہ حال تقریبا سارے مغربی ملکوں کا ہے یہ ابودردہ رضی اللہ عنہ کی جو یہ بات ہے یہ اللہ تعالی ہمیں اس کی صحیح سمجھ جا فرمائے یہ بڑی معناخ بات تھی جو این اس وقت سرمائے تھی جا بڑی سب تعالی موسیقی